بسم اللہ الرحمن الرحیرم�데 تع ORiyoruz والتیج ملٹی پلائر تل strawberry لوٹس بسیل الرحمن الرحیرمی پھر ٹور بسیل الرحمن الرحیرم ہم کسی بھی علیات و olmuş ük Taylor میں مطلب جہاں پھر ایکٹی فائر ہوگا اس میں آپ کیا کرتے ہیں جو ایسی انپوٹ سگنل دیں گے نا اس میں جو آپ کو ڈی سی ملے گا ٹھیک ہے ایکٹی فائر میں ہم کیا کہتے ہوتے تھے کہ ایسی انپوٹ دیتے تھے تو ہمیں دین ڈی سی ملتا تھا تو ولٹیج ملٹی پلائر اگر ہم یوز کریں گے سرکٹ میں اور آپ ایسی کے سگنل دیں گے تو آپ کو ڈی سی جو ملے گا وہ ڈبل ہو کے ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کی ولٹیج کو ملٹی پلائے کر دے گا اس کی ڈیفینیشن بھی ہم پڑھ لیتا ہوں تو آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گا ولٹیج ملٹی پلائر is a circuit which produced a greater ڈی سی آٹپٹ وولٹیج ٹھیک ہے جو کہ greater ڈی سی آٹپٹ وولٹیج پڑیوز کرتا ہے دین سے ایسی انپوٹ وولٹیج ایسی انپوٹ سے زیادہ مطلب کہ greater ڈی اسی آٹپٹ وولٹیج پڑیوز کرے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ولٹیج ملٹیپلائر کہتے ہیں ٹھیک ہے کہاں پر پڑیوز کرے گا to the rectifier میں ٹھیک ہو گیا تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ولٹیج ملٹیپلائر ہوگا ولٹیج ملٹیپلائر require کہاں پہ ہوتا ہے مدرم یوز کا پہ کیا جاتا ہے ان اپلیکیشن میں جہاں پہ ہمیں زیادہ ولٹیج چاہیے ہوتا ہے نا ہائی ولٹیج چاہیے ہوتا ہے بھی وہاں ملٹیپلائر یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہم وہاں پہ اگر ایسی انپوٹ سگنل اگر ہم فائیو وولٹ کے دیتے ہیں تو یہ ہمیں ٹین وولٹ دے دیتا ہے اگر ہم ففٹی کے دیتے ہیں نا ایسی انپوٹ سگنل تو یہ ہمیں جو ڈی سی پروائیڈ کرے گا یہ ہمیں ٹین کی بجائے وان ہنڈ اہ ٹونٹی دے گا ففٹی اگر اپلائی کی ہیں ایسی کے تو ہمیں آوٹپٹ ڈی سی میں کتنی ملے گی وہ ہنڈرڈ ملے گی کیونکہ یہ اس کو ڈبل کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ وولٹیج چاہیے ہوتی ہے ان اپلیکیشنز میں نا ہم وولٹیج ملٹیپلائر کو یوز کرتے ہیں تو اگر آپ اس کی اگزیمپل میں دیکھیں ٹین وولٹ تو آپ کو کتنا ملے گا ٹونٹی وولٹ ملے گا ٹھیک ہے اور نیکسٹ اس میں ایک فات یہاں پہ گوڑ کریں کہ اگر آپ کرنٹ ٹین امپیر کا دے رہے ہیں نا آپ کے پاس وارٹ ون ہنڈڈ وارٹ وارٹ جتنے بھی ہیں نا پہلے جتنی آپ لوگوں نے پاور دی ہوگی اتنی رہے گی ٹھیک ہے ون ہنڈڈ وارٹ ہے وہ ون ہنڈڈ ہی رہے گی اگر ٹین ہے تو ٹین ہی رہے گی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وولٹیج ملٹیپلائر ہوگے اور ساتھ میں کیا ہوگا کرنٹ کم ہوگا یہ ام سیکیور میں بات پوچھی جا سکتی ہے کہ اگر وولٹیج ملٹیپلائر ہے وہ آپ نے یوز کیا وولٹیج ہو رہی ہے اس کے نام سے پتہ ہے تو اگر آپ کرنٹ جو ہے وہ ففٹی کا دیتے ہیں تو آپ کو اس میں سے پاس کرنے کے بعد کتنا ملے گا تو کیا آنسر ہوگا ٹونٹی فائف ملے گا کیونکہ کرنٹ جو ہوتا وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہم کنسیڈر کرتے ہیں دی فالونگ ٹو سرکٹ کون کون سے ہیں ایک ہاف ویو ہے اور فیل ویو آہ وولٹیج ڈبلر ہے تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ حاف ویو وولٹیج ڈبلر کو کریں گے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ فل ویو وولٹیج ڈبلر کو بھی ڈسکس کریں گے تو حاف ویو وولٹیج ڈبلر جو ہے اس کو کیسکیڈ وولٹیج ڈبلر بھی کہتے ہیں کیسکیڈ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا ریسیمبل ہو نا ٹھیک ہے مطلب کہ کسی بھی چیز کا کسٹر سے فلو کرنا جیسے آپ کے پاس واتر فال بہت سے بچوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی جو ہوتا ہے ایسے مطلب کہ آ رہا ہوتا ہے بالکل فلو کر رہا ہوتا ہے ابنڈنس کی فارم میں ہوتا ہے تو اسی طرح کسی بھی چیز کا فلو یا فال کرنا ان ابنڈنس اس کو کیا کہتے ہیں کیسکیڈ وولٹیج کہتے ہیں تو ہاف وولٹیج ڈبلر کا دوسرا نام کیا ہے کیسکیڈ وولٹیج ڈبلر ہے ایکزامینر آپ کو کہہ بھی سکتا ہے کہ آپ جو ہے ایکسپلین کریں کیسکیڈ وولٹیج ڈبلر کیونکہ انہوں نے تو گھما کے کوسٹن دینے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہاف وولٹیج کو کیا کہتے ہیں کیسکیڈ وولٹیج ڈبلر بھی کہتے ہیں ہاف وولٹیج ڈبلر یہاں پہ فگ میں دکھایا گیا اس میں کیا ہے جی فگ میں ایسی آپ ایک انپوٹ دیں گے دین آپ کے پاس دو کوپیسٹر ہے یہاں پہ سی ون سی ٹو دو ڈائیوڈ لگے ہوں گے ڈی ون اور ڈی ٹو اور یہاں پہ ایک ہم لوگوں نے ٹرانسفارمر یوز کیا اب ہم اس کی ورکنگ پڑھتے ہیں کہ اس میں پورے پروسیجر میں ہوگا کیا تو یہ آپ کی ورکنگ ہے تو ورکنگ میں کیا ہے کہ جب پوزیٹیو ہاف سائیکل اس کو ڈائیگرام سے کریں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا یہ دیکھیں جب پوزیٹیو ہاف سائیکل گزرا تو پوزیٹیو گزرتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے پوزیٹیو اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے نیگیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ بتایا بھی کیا ہے کہ یہاں پہ پوزیٹیو ہوگا اور یہاں پہ کیا ہوگا نیگیٹیو ہوگا تو یہ آپ کے پاس ڈائیوڈ ڈی ون ہے یہ والا یہ دیکھیں اس کا نیگیٹیو کس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ یہ پنک سی لائے نظر آ رہی ہے نا یہ والی یہ دیکھیں یہ نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اور پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے یہ پوزیٹیو ہمارا بھی وہ بھی پنک ہے دیکھیں پنک پنک ہے دونوں یہ پوزیٹیو اس پوزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے تو کونسی بائسنگ ہوگی فارویڈ بائسنگ ہوگی نا پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہے نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہے تو دی ون جو ڈائیوڈ دی ون کیا ہوگا وہ فارورڈ بائسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ڈائیوڈ ڈی ٹو کیا ہوگا وہ ریورسڈ بائسٹ ہو جائے گا کیونکہ ایک فارورڈ بائسٹ ہو رہا ہے تو دوسرا ڈائیوڈ کیا ہو جائے گا وہ ریورسڈ بائسنگ میں جلا جائے گا ٹھیک ہے تو ڈائیوڈ دی ون کے ساتھ کونسا کپیسٹر کنیکٹیڈ ہے سی ون کنیکٹیڈ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والا سی ون کپیسٹر یہاں پہ یہ کنیکٹیڈ ہے تو سی ون اگر ڈائیوڈ ڈی ون آپ کے پاس ہوتا ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں فارویڈ بائس تو کپیسٹر سی ون جو کا وہ چارج ہونا شروع ہو جائے گا کب تک چارج ہوگا جب آپ تک آپ کی یہ جو وی پی ہے والٹیج یہ پیک ویلیو تک نہیں پہنچ جاتی یہاں تک نہیں پہنچ جاتی تب تک آپ کا کپیسٹر جو کا وہ چارج ہوتا رہے گا یہاں تک مطلب کہ وہ فلی چارج ہو جائے گا جب وہ پیک ویلیو پہ پہنچ جائے گا تو یہ اس کی ازی سی ورکنگ تھی تو اس کو ہم اب پڑھتے ہیں یہاں پہ کیا بتایا ہوا ہے یہاں پہ وہی بتایا ہوا جو ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے کہ جب آپ پوزیٹیو ہاف سائیکل پاس کرواتے ہیں سیکنری وولٹیج کا تو کیا ہوتا ہے یا کہ ڈائیوڈ ڈیوڈ ڈیوڈ ڈی ڈیوڈ ڈیوڈ ڈیوڈڈ ہوف آرب لیوڈڈیو ہور جاتا ہے جساً کپیسٹر 2016 جو ٹیوڈ ذیرہے گا کیا ہم چارج ہو جائے گا جب آپ کا کون سا یہاں سے ہم لوگوں نے گزارا تھا پاس کروایا تھا پوزیٹیو ہاف سائیکل یہ والا ٹھیک ہے پوزیٹیو ہاف سائیکل پاس کروایا تو دین آپ کا کون سا کپیسٹر چارج ہوا سی ون کپیسٹر جو تھا وہ چارج ہوا اب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نیگیٹیو ہاف سائیکل اگر پاس کرتے ہیں جب نیگیٹیو ہاف سائیکل گزرے گا تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں جب نیگیٹیو ہاف سائیکل گزرے گا تو یہاں پہ کیا آ جائے گا نیگیٹیو اور یہاں پہ کیا آ جائے گا پوزیٹیو یہاں پہ منشن بھی ہے یہ پنک پنک ایرو کے ساتھ دیکھیں نیگیٹیو اب پوزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہے اور پوزیٹیو یہاں سے ہوتا ہوا یہاں پہ نیگیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہے تو یہ کیا کر دے گا دی ون کو ریورسٹ بائسٹ کر دے گا اگر D1 reverse biased ہو رہا ہے تو D2 کیا ہوگا وہ forward biased ہو جائے گا D2 کے forward biased ہونے سے آپ کے پاس جو capacitor C2 ہوگا وہ charge ہوگا اب D2 تو forward biased ہے C2 تو charge ہو رہا ہے تو capacitor C1 جو ہے یہ اگر charge ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ discharge ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ D1 جو ہوگا وہ reverse biased کر رہا ہے تو یہاں پہ کوئی load register بھی نہیں ہے D1 بھی reverse کر گیا یہاں سے تو کوئی current نہیں گزر رہا تو C1 کا جو capacitor ہے وہ charge ہوگا کے نہیں ہوگا اگر آپ کے مائن میں جو بھی answer آئے وہ آپ comments میں بتائیے گا تو جو بھی answer آ رہا ہے وہ بتائیں جلدی تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کا capacitor diode reverse ہو بھی جاتا ہے D2 forward ہو جاتا ہے تو آپ کا capacitor جو ہے وہ discharge نہیں کرے گا صحیح answer یہ ہے capacitor جو ہے وہ discharge نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ جو capacitor کی ساری capacitor ہوگی مطلب جتنا بھی charge ہوگا وہ C2 میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو capacitor میں کتنی voltage آ رہی تھی VP تک آ رہی تھی نا تو اب آپ کو اس VP VP یہ والی اور ایک VP C2 کی دونوں ملکے جو end پہ آپ کو voltage ملے گی وہ 2 VP maximum ملے گی اور تبکہ C2 پہ آپ کو double voltage ملے گا C1 کو capacitor discharge نہیں ہوگا یہ short question میں بھی آ سکتا ہے کہ C1 اگر آپ کا diode reverse device ہوتا ہے تو C1 کو تو discharge ہونا چاہیے لیکن وہ discharge نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی load register یہاں پہ connected نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ C2 پہ آپ کے پاس یہ والا بھی voltage آ جائے گا یہ والا بھی voltage آ جائے گا اور C2 پہ آپ کو double voltage ملے گا جو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 2 VP ہوگا ٹھیک ہے next ہم اس کی چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں theory during the negative half cycle diode D2 کیا ہوگا وہ forward biased ہوگا اور D1 کیا ہوگا وہ reversed biased ہوگا جیسے دکھایا بھی گیا اور ہم لوگوں نے کیا بھی ہے کہ negative جو ہے وہ positive کے ساتھ connect ہے اور positive negative کے ساتھ connect ہے since جب C1 cannot discharge the peak voltage on C1 add to the secondary voltage to charge C2 to approximately 2 VP مطلب کہ C1 جو ہوگا وہ cannot discharge discharge نہیں ہوگا تو peak value ہوگی C1 کی وہ add کس میں ہو جائے گی C2 میں اور آپ کو end پہ کتنا ملے گا 2 VP جو ہوگا وہ voltage ملے گا ٹھیک ہے next آپ کے پاس ہم اس کو proof کریں گے by kcl rule kerchief law اور kerchief law میں کیا ہوتا ہے kcl rule کیا کہتا ہے sum of all voltage in a circuit is zero ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو negative بھی نظر آ رہا ہوگا کچھ بچے کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تو negative ہے میں ہم کہہ جا رہا ہوں کہ sum of all voltage تو case here rule میں تو sum ہوتا ہے یہاں پہ basically sum ہی لیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ جو ان کے ساتھ sign ہوں گے وہ ہم بیسے ہی mention کرتے ہیں you know very well ٹھیک ہے تو دیکھیں پہلے positive ہے تو ہم لوگوں نے positive c1 لیا ٹھیک ہے then negative then positive تو پھر ہم لوگوں نے capacitor c2 negative لیا اور then آپ کے پاس پہ equal voltage کی جو voltage تھی وہ کیا تھی vp تھی اور ان تمام کا sum آپ کے پاس کیا ہوگا وہ equal ہوگا zero کے ٹھیک ہے اب ہم لوگ vc2 کو find out کریں گے تو یہ negative والا ہے اس سائد پہ جائے گا positive ہو جائے گا اور باقی تو positive یہاں پہ رہ جائیں گے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے vc1 کو آپ لوگوں نے replace کرنا ہے vp سے کیونکہ capacitor c1 جو ہوا تھا وہ charge ہوا تھا کب تک charge ہوا تھا جب تک وہ vp تک پہنچا تھا کہ جتنی vp تھی اتنا ہی آپ کا capacitor جو تھا وہ charge ہوا تھا مطلب fully charge ہو گیا تھا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو capacitor c1 ہے اس کی voltage مطلب کتنی ہے وہ vp کے equal ہے کیونکہ اتنا ہی تو وہ charge ہوا تھا اس وجہ سے vc1 کی جگہ پہ ہم لوگ کیا put کر دیں گے vp put کر دیں گے تو یہاں پہ آپ vc1 کی جگہ پہ put کریں vp تو آپ کا انپل کیا ملے گا 2 vp ملے گا اور ہم نے اس کو prove بھی کر دیا by kcl rule سے اب آ جاتا ہے کہ اگر upload resistor connect کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہوگا capacitor وہ discharge ہوگا ٹھیک ہے under a no load condition جب کوئی load نہیں تھا تو c2 جو تھا وہ uncharge مطبکہ remain charge رہا تھا اس میں سے کوئی بھی charge ہو تھا وہ uncharge نہیں تھا ہوا ٹھیک ہے تو وہ کتنا تھا 2 vp پی تک تھا اگر آپ load resistance اس کو connect کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا c2 discharge ہوگا ٹھیک ہے ہے تو اسی سا بس تھوڑی سی چیزیں آپ کو گوڑ سے پڑھنی ہیں اگر ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں گے نہ تھوڑو لی اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ نے پس اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے c2 discharge ہوگا c1 discharge نہیں ہوگا اگر آپ ایک load resistance ہے وہ connect کر دیتے ہیں کہاں پہ across the output تو c2 discharge ہوگا slightly ٹھیک ہے throw the load on the next positive half cycle اب یہاں پہ دیکھیں positive half cycle جب positive گزرتا ہے تو تب تو capacitor کو charge ہونا چاہیے کیا حیال ہے جب positive گزرتا ہے تو capacitor تو charge ہوتا ہے یہاں پہ کیوں discharge ہو رہا ہے یہاں بھی اس لئے discharge ہو رہا ہے کیونکہ c2 جو ہے وہ charge کس کی وجہ سے ہوا تھا c2 کب charge ہوا تھا capacitor second والا جب ہم لوگوں نے negative half cycle pass کروایا تھا تو c2 charge کس کی وجہ سے ہوگا جب ایک اور negative half cycle گزرے گا اور discharge گب ہوگا جب positive half cycle گزرے گا کیونکہ جب positive گزرتا ہے تو تب یہ reverse بائسنگ میں ہوتا ہے نا تب جب reverse بائسنگ میں ہوتا ہے تب discharging ہوتی ہے اور جب forward بائسنگ میں ہوتا ہے تو capacitor charge ہوتا ہے تو c2 جو ہوا تھا وہ ہمارا negative cycle کی وجہ سے ہوا تھا اس وجہ سے جب positive cycle گزرے گا تو c2 کیا ہوگا وہ آپ کا discharge ہوگا اور c1 کا discharge ہوگا جب آپ negative half cycle گزرے گا ٹھیک ہے and again recharge 2 vp جو c2 ہوگا اب وہ again recharge کب ہوگا 2 vp پہ جب آپ کے پاس again سے negative half cycle گزرے گا ٹھیک ہے اب positive negative half کے mix ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے again سے میں repeat کرتی ہوں تو آپ لوگ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ہے c1 جو تھا وہ کس کی وجہ سے charge ہوا تھا جب آپ positive half cycle گزر تھا c2 کس کی وجہ سے ہوا تھا جب negative half half cycle گزر تھا اب c2 کو اگر ہم زیادہ charge کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور negative half cycle گزر گے نا اور c2 discharge کب ہوگا جب positive half cycle گزرے گا کیونکہ وہ charge negative کی وجہ سے ہو رہا ہے تو بس یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جب positive گزر گا و discharge ہو جائے wave اب جو resulting آپ output ملے گی وہ half wave ملے گی کیونکہ ہم لوگ capacitor filter voltage use کر رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے half wave voltage use کیا تو یہ بھی ایزا آپ کے پاس filter کے طور پر کام کرے گا the peak inverse voltage across each diode is 2 vp آپ کے پاس peak inverse voltage بھی ہوگی وہ 2 vp ہوگی یا maximum voltage کہہ سکتے ہیں وہ کتنی ہوگی 2 vp ہوگی اگر تو diode reverse کرتا ہے تو آپ کے پاس output voltage ہوگی اس کی opposite polarity ہوگی polarity کیا ہوتا تو polarity opposite properties ہوگی تو opposite polarity میں کیا ہوگا مطلب mutual opposition ہوگی ٹھیک ہے کہ diode ریورس باعث کر رہے نا جو voltage ہوگی وہ opposite polarity آپ کو show کر گی next آپ کے پاس آجاتا ہے کہ آپ کو voltage ملے گی اینڈ پہ یہ والی ملے گی output voltage آپ کی یہ والی ہے یہ 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 میری تو زیادہ خراب ہوگیا یہ آپ کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس output voltage ملے جو آپ کو end پہ ملے گی ٹھیک ہے 2V maximum 2V maximum اس کو کہا جاتا peak inverse voltage across each diode وہ آپ کے پاس کیا ہوگی 2V maximum ہوگی اور جو half wave voltage jubler ہوتا ہے جہاں پہ یہ DC output voltage کتنے کی دیتا 3 kilo وارٹ کی دیتا جہاں پہ 3 کلو وارٹ کی مطلب چاہیے ہوتی ہے تو یہ ہمیں اتنی پروائیڈ کر رہا ہے اس order میں پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ 3 kilo وارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے جہاں بھی ڈی سی آٹپٹ وولٹ کی کتنی کی دی 3 کلو وارٹ کی دی اور اس کا ایک جو بینی فیٹ سوری ڈی آٹپٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ریپل بہت زیادہ دیتا آپ کو آٹپٹ میں تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں تو سٹی ڈی سی چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا سرکر جو ہے وہ کام کر سکے لیکن آٹپٹ جو دیتا ہمیں ڈی سی آٹپٹ دیتا اس میں بہت زیادہ ریپل ہوتا ہے اس کے جو ریپل ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس کا دی آڈوانٹیج ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ ریپل کونٹینٹ آل سو ہائی تو آپ کے پاس کیا ہوگی اس کی پور ریگولیشن ہوگی ایک اور اس کا ڈیس آڈوانٹیج کیا ہے جو ریپل فریقوینسی ہوتی ہے وہ سپلائی فریقوینسی کی ایک ہوگی ہے تو یہ اس کے دو ڈیس آڈوانٹیج جس تھے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آج کا لیکچر اور جو نہیں آیا وہ آپ کمینٹس میں پوچ سکتے ہیں تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ